کتنا بڑا کیاس پیدا ہوئے تو پرائم میسٹر نے تو کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہوئے تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا نا آپ کو یو ہیب تو ٹیک اونرشپ آف سایوری تک جی آئی تک ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے ڈالرز کی شورٹیج اس کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی بلیو کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کی جو ہے وہ پرپریشن ہے مجھے ایسا نظر آتا ہے بنسبت اس کے اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اس کا میریٹ جو ہے وہ کیا ہے نہیں آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں ان سے نہیں آتے ہی پہلے مینے کر لیے ندیم صاحب ہمیں ایف آن بورڈ ہوتی تو یہ کرایسیز کم ہوتا ہے آپ نے ان سے سارے سوال پوچھیں آپ یہ جو تشویشناک انہوں نے بتایا فگرز ہیں انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی کیا یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کی سو یا ایک سو دس یا بیس دن کی حکومت کی دیلیز پر رکھ رہے ہیں یہ تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کام عرصہ جو ہے وہ نون یا پیٹی آئی کے نہیں بنیں گے یہ کسی دیلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نو منتخب حکومت کے اتنے کام عرصے کے اوپر اتنے قبل از وقت کوئی فیصلہ کرنا گیا ایک آئی ایم ایف کا جواب پورا کر لیں کیا ہے کس کے حصے میں کیا آیا لیکن ایکچولی تو جو ہے ہمیں بحیثیت قوم جو ہے اس کو سوچنا چاہیے آئی ایم ایف کر لینا چاہیے یا نہیں کر لیں آئی ایم ایف بہت ضروری ہے میں سمجھ رہا ہوں جتنا جلدی کر لیا جائے جتنا جلدی کریں گے اتنا کانفیڈنس جو ہے وہ بہال ہوگا انویسٹرز کا کیونکہ اس وقت ندیم بھائی کوئی مطلب یہ ہے کہ ہر شخص سپیکولیٹ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ ڈالر ایک سو پچاس ہو جائے گا لیکن وہ فیچ والے نے ریٹنگ دے دی اس نے ایک نئی نمبر ڈال دی کوئی کچھ اور دے دی تو وہ سارے نمبر جو ہے لوگ جو سپیکولیٹ کرتے ہیں تو اسی لئے انٹرس ریٹ کو بھی سپیکولیٹ کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو ان میں ان کے ایکسچینج ریٹ میں اور ان کے آپ کے انٹرس ریٹ میں ایک ٹھرا ہوا جائے گا اور یہ میں اتفاق کرتا ہوں اس حد تک اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف جیسا کوئی پروگرام یا ملٹی لیٹرل والا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جب ایک آ جاتا ہے تو ایک ایسا سٹیمپ لگتا ہے جس سے مارکٹس میں توازن جو ہے توازن جو ہے توازن آ جاتا ہے لیکن اس میں تاخیر کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی شرائط جو ہیں وہ کم سے کم ایسی ہوں جو کہ عوام دوستی کے حوالے سے جتنا ڈیلے کریں گے اتنی اور کڑی ہو جائے گی اور کڑی ہو جائے گی ایسی کنڈیشنالٹیز ہیں جن کا بوج عوام پہ کم سے کام ہے رانجا صاحب آج ایک اور جو بڑی ڈویلمنٹ ہے اس کی طرف آپ کو لے آؤ ایک آنٹی ملٹی ڈرائیو کے اندر یہ ایک پبلک ایک آنٹ کمیٹی کا ایشیو بھی اڑا ہوا تھا آج اس کے اوپر حکومت نے ایک اچھا جیسر دیا آنکا کہ ٹھیک ہے تو پارلیمنٹری جو ٹرڈیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اب شہباز شریف بنیں گے یا کسی کو نومینیٹ کریں گے جو یہ ہے فیصلہ ابھی تک تو آپوزیشن پہ ہی چھوڑا گیا ہے اور اس میں آپوزیشن کا ڈیسیزن جو ہے پیپلز پارٹی اور باقی ساری الائنس میں جتنی بھی اوپوزیشن جماعتیں سب کی یہ رائے تھی کہ شہباز شریف صاحب ہی بنیں کیونکہ ایک پارلیمنٹری پریکٹس جو ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اور جو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے تھے جب ہمیں چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کیا تھا اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کافی پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ایک عمل سے گزریں تھیں اور ان کو کئی جگہوں پہ اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کئی جگہوں پہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کام ماضی میں غلط ہوئے ان کو درست ہونا چاہیے اور اس برین سٹارمنگ کے بعد پھر ایک ڈاکیمنٹ بنا اس ڈاکیمنٹ میں یہ بات ڈالی گئی دیکھیں ہم پی ٹی آئے اگر یہ اتراز کرتی تھی اتنے دن گزار دیئے قانون سازی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس پہ اتنا خرچہ آتا ہے تو کیا کے پی کے میں جب سپیکر کے پی کے اسیمبلی جو کہ پی ٹی آئے کا ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جب سربراہی کرتا ہے تو وہ تمام اوبجیکشنز اور وہ تمام ریفرنسز جو اس کے سامنے جاتے ہیں وہ پی ٹی آئے کی ہی حکومت کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں اور جب وہی آپ بات یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ وہ چیزیں نجائز ہو جاتی ہیں پرابلم پی ٹی آئے کے ساتھ ہے ہٹ دھرمی کی یہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے جس طرح انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ وزیراعظم ہیں یہ ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکلے اگر یہ اس کیفیت سے باہر نکل آئے ہوتے اور یوٹوپیا میں سے باہر نکل آئے ہوتے تو یقیناً یہ آئی ایم ایف والا جو حالات آج کر رہے ہیں یہ اسد عمر صاحب آپ مانتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہی کہ پہلے دن ہی مجھے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا اس وقت خان صاحب کی وہ باتیں وہ یوٹوپین تقریریں آپ رانجہ صاحب اتنی مسلموں میں ڈال کے گئے ہیں انہیں بیچاروں کو ابھی ہوش ہی نہیں سمجھ لی دیکھیں ہم نے ڈھیر لگا دی آپ نے کردوں کا میں آج کی اخبار پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کے ایس ایس جی سی کے اور ایس این جی پی ال کے کمپریسر خراب ہیں آپ کی گیس فیلڈ میں سے گیس کم ہونی ہے انہیں شک ہے کہ جاتے ہوئے آپ بھی کئی ان کی وہ ٹیبری روز کر گئے ہیں اب یہ کتنی مس مینجمنٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس موسم کے بیچ میں گیس کی پروڈکشن کم ہوتی ہیں ان فیلڈ میں سے آپ نے اپنی انڈسٹری کی گیس اگر کٹ کرنی ہے جہاں پہ جس طرح بھی عارف صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کو سرٹن ڈسکاؤنٹس دیئے اور ان کو سپیشل ڈیٹس بھی دیئے سبسیڈیز دی ٹیکسٹائل کو تو ان کو اس کا کیا فائدہ کہ ان کو گیس ہی نہ مل رہی ہو